بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدیر امید ہے آپ سب دو ساتھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندر سے اتھا کرے ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی زبرس اور فیمس ریسپی بہت ہی شاندار ریسپی دودھ کے لڈو کیسے بنتے ہیں کیا طریقہ کار ہے تو آئے آپ بینہ ٹیم ویسٹ کیے اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہم نے لینا ہے پانچ کلو دودھ فل فیٹ دودھ ہے ڈبے والا دودھ نہیں ہے اپنے ہماری بھنسوں کا دودھ ہے یہ پانچ کلو ہم نے یہ دودھ لیا ہے اس کو ہم نے اُباہ لینا ہے مکمل طریقہ کار دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی تو پانچ کلو دودھ کو ہم نے یہاں پہ اُباہ لینا ہے تو جو جو اس میں چیزیں شامل ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دو چمچ ہم نے سوجی لیے دو چمچ نے لیے میدہ اور دو چمچ نے لیے کارن فروڈ یعنی کیلہ روڈ اس میں ہم ایک گلاس پانی شامل کر کے اس کو بھول کر رکھ لیں گے تو اٹھ کو ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ بال آ گیا ایک گلاس پانی اس میں شامل کرنا ہے تھنڈا پانی شامل نہیں کرنا آپ نے سادہ پانی شامل کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے مکس کر کے چھوڑ دیں گے چمچ کی مدد سے اب جو طریقہ کار ہے وہ آپ گھر سے دیکھتے ہیں جائیں بہت ہی زبالہ اور شاندار طریقے سے بنائیں گے دوچ کے لڈو بہت ہی فیمس ریسپی ہے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں سکیپ کر کے نہیں دیکھیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ریسپی جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی تو دودھ ماشاءاللہ ہمارا تیار ہوگا ہے دودھ کو بھال آگئے تو ہم اس میں یہ جو لکڑ بنایا ہے میدے اور سوجی کا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو اڑالنے کا مقصد یہ ہے اس کا یہ دانہ بنے گا وہ سوکت بنے گا ہر دانہ نہیں بنے گا اور آدھی چمل کے قریب ہم اس میں شامل کر دیں گے دانہ داگی یہ آدھی چمل کے قریب ہے ٹھیک ہے آپ کنے گھر پہ بنانے تو اسی طریقے سے بنانے آپ نے ٹھیک ہے بلکل زبردست اور شاندار طریقے سے ریسپیات بھی بنیں گی ٹاٹی آپ اس میں شامل کر کے اب اس کو تھوڑا دو آہستہ آہستہ سے اس کو چلاتے جائیں ٹھیک ہے نا یہ کمریسل لیول کے بڑھتا نہیں کمریسل طریقے سے ہم بنا رہے ہیں آپ نے گھر میں بنانا تو اسی طریقے سے بنانا ہے آپ نے جی تو بھی ورز ماشاءاللہ ہمارا جو دودھ ہے وہ کپ یہ تک اس کا ہٹنا شروع ہو گئے اس کے دانے بن گئے جبردست قسم کے اس کے دانے بننے کے بعد ہم اس کو ایک جوش اور دلائیں گے اسی چولے پہ اس کا یعنی کہ فل بلیم پہ چولہ کر کے اس کا ہم ایک اوبار دلائیں گے تاکہ جو دانہ وہ تھوڑا سا جان میں آ جائے یہ ماشاءاللہ دیکھے اوبل گیا اب اس کا جو پانی یہ سارا ریموو کر دیں گے ایک ململ کپڑے کی مدد سے یہ سارا نکال دیں گے اس کا جو پانی ہے یہ سارا جو ہے مٹیریل یہ اٹھایا ہم اس ململ کے صافی میں ڈال کے اس کا جو سارا پانی ریموو کر دیں گے پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے بعد میں پانی اس کا بنا نکال کے تو دوبارہ اسی کڑائی میں ہم نے اس میں شامل کر دیا اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا گلو چینی آدھا گلو چینی ہم نے اس میں شامل کرنی ہے اور اس کو پکانا اچھا طریقے سے دیکھ رہے ہیں پانی اس میں بلکل نہیں ہے بلکل زبردست صوف اور ملائم قسم کے بن رہے ہیں ہمارے دودھ کے لڈو بہت ہی شاندار قسم کی ریسپی ہے یہ آدھا گلو ہم نے یہ اس میں شامل کر دیا چینی چینی شامل کرنے کو بات اچھے سے پکائیں گے تاکہ جو پانی بگا رہا ہے وہ مزید اور خشک ہو جائے تو اس میں تقریباً ایک پچاس گرام کے قریب آپ لے لیں یا ایک کپ لینے اس میں ہم ڈالیں گے پیسا ہوا کھوپرا ٹھیک ہے یعنی جسے گری برادہ کہتے ہیں کھوپرا کہتے ہیں پیسا ہوا وہ اس میں شامل کریں گا تاکہ جس کا جو پانی بگا رہا ہے وہ سارا اس کا جذب کر لے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دانا ماشاءاللہ بہت ہی سوف اور بہت ہی شاندار بنائے پانی پر ہمارا کافیات تک ماشاءاللہ خشک ہو گیا بلکل اب میں اس میں شامل کر دیں گے کھوپرا پیسا ہوا یہ آپ نے لازمی اس میں لگانا ہے کیونکہ جو اس کا پانی بگا رہا ہوتا ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے اور دانا جو ہے اس کا بہت زبادہ سے لیتا ہے اس کے بعد اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا کھوپرے کے ساتھ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کو ریسوی بہت اچھی لگے گی تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں آپ ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ نئی رسپیز اور نئی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جائیں گے پانی ہمارا ماشاءاللہ سارا خوشک ہو گیا تو ہم ایک پلاسٹک کی پیٹ کی مدد سے یہ جو دودھ کے دانے بنائے ہیں ہمیں پھوٹیاں بنائیں یہ ساری میں ٹوے میں ڈیش آؤٹ کر دیں گے اس میں شامل کر دیں گے اس کو بعد اس کو رکھ دیں گے پھنکے کے نیچے رکھ دیں گے پانی سے بیس منٹ کے لئے یہ تھڈا ہو جائے گا بلکل یہ تھڈا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو بنانا کیسے ہے یہ مکمل دیکھیں میں اس کو کیسے بنا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ تو پانی 20 منٹ چھوڑنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کرنینس ملک یعنی کہ کمیل دودھ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یہ ہم نے سارا اس میں شامل نہیں کرنا تقریبا آدھا کپ کے قریب وہ مش میں شامل کریں گے باقی کا جو کمیل دودھ ہے وہ دوسری چیزوں میں استعمال کریں گے کرنینس ملک سارا اس میں مکس کر دیں گے اچھی طریقہ اس سے زائقہ اس کا اور ماشاءاللہ زبردست اور بی ای پی ہو جائے گا تو اب شروع کرتے ہیں اس کو باندھنا لڈو کیسے باندھنے دیرنا دانا بلکل ماشاءاللہ سوفٹ ہوا ہے کوئی قصصے قسم کی یا اس کی میں صرف نہیں ہیں بلکل سوفٹ ہیں بلکل زبردست اس طریقے سے آپ نے یہ ایک بدا میسے پہ لگا دینا اور ایک دوسرے پہ لگا کے آپ نے اس کو اس لرمینوں ہاتھوں سے اس کو آپ نے دبانا تیز یعنی کہ زیادہ سکتی کے ساتھ آپ نے ہاتھ استعمال نہیں کرنے بلکل پیار پیار سے آپ نے لڈو باندھ دینے ماشاءاللہ دودھ کے لڈو جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ بلکل پیڑی ہوگے اس طریقے سے ہم یہ سارے بنا لیں گے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیسا کیسے زبردست ہوگے ماشاءاللہ یہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو آپ نے ہمیں ضرور اپنی رائے سے اگاہ کرنا ہے انشاءاللہ نینی ویڈیوز اور نینی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اور آپ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس چیز کی ریسپی بنوانی ہے تو آپ ہمیں ایک مرس اس میں بتا سکتے ہیں تم انشاءاللہ آپ کو وہی چیز آپ کو بنا کر دکھائیں گے اور زبدست قسم سے بنائیں گے جو آپ کو سمجھ ملنی ہی تھی وہ آپ ہمیں بتائیں تم انشاءاللہ آپ کو بتا کر دکھاؤں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک و سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ ایمان اللہ